کیا دوستو آپ کو پہلے کبھی پتا تھا کہ مہندی کے اندر یہ لال پانی ڈالنے سے آپ کے جو بال ہیں وہ جڑوں سے کالے ہو جائیں گی جی ہاں دوستو آپ نے ایک دم بلکل سہی سنا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ لال پانی ہم لائے کہاں سے اور ان بالوں کو جڑوں سے کالا کیسے کریں تو چلی آئیے میں بتاتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو کیا کرنا ہوگا چکندر لے لینا ہوگا چکندر کے آپ کو جو کچھ اس طریقے سے اوپر چھلکا ہے اس کو آپ کو اتار لینا ہے یعنی چھیل لینا ہے اس کے بعد آپ کو چھوٹے 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 چھو اگر آپ نے فلتر کا پانی ہے کر لینا ہوگا جیہاں دوستو آپ کو اس کے اندر فلٹر کا پانی یا پھر بارس کا پانی ہی آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے باقی کوئی جو دوسرا پانی ہے آپ کو اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے دوستو ہمارے جو بال ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اگر آپ نے فلٹر کا یا پھر بارس کا پانی نہیں لیا تو تو اس چیز کا آپ جرور دھیان رکھے کیونکہ اس کا استعمال جو ہے میں خود کرتا ہوں اور اس سے دوستو آج تک میرے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں ہے جڑوں سے میرے جو بال ہے وہ ک اگر میڈیم فلیم پہ آپ اس کو پکائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا آپ کے بالوں کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ مجھے اس کو پندرہ سے سترہ منٹ ہو چکے ہیں پکاتے ہوئے اب جو مگینز کی فلیم ہے اس کو بندگاڑ دوں کیونکہ اتنا زیادہ لمبا ٹائم ہو چکا ہے اس کا جو کلر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو چکا ہے پانی کا اور چاہے پتی کے جو پوشک تتم ہیں وہ بھی اس پانی کے اندر آ چکے ہیں تو اتنا انف ہوگا دوستو اس لیے میں نے اس کو گینز کی فلیم کو بند کر دیا ہے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی تھوڑا ہلکا یہ تھنڈا ہو جائے میں نے اس کو چھننی کے مدد سے چھان لیا ہے چھاننے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک کٹوری میں مہندی لے ل مہندی لینے کے بعد دوستو آپ کو جو یہ ریڈ والا پانی ہے چکندر اور چائے پتے والا پانی وہ اس کے اندر ایڈ کرنا ہوگا مہندی کے اندر اور اسے دھیرے دھیرے کر کے اچھے سے آپ کو مکس کرنا ہوگا ایک ساتھ پانی ڈال کی مکس مت کیجئے گا کہیں اینا ایسا نہ ہو کہ ہماری جو مہندی ہے وہ زیادہ پتلی ہو جائے نہ تو مہندی کو ہمیں پتلا رکھنا ہے نہ ہی ہمیں مہندی کو زیادہ ٹائٹ رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم ہمیں مہندی کو رک مکس کرنا ہوگا اسے اپنے بالوں پر لگا لینا ہوگا اور دوستو مہندی کس طریقے سے لگاتے ہیں اپنے بالوں میں یہ تو پتا ہی ہے آپ کو برش کی مدد سے یا پھر ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ مہندی کو اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں اور لگانے کے بعد دوستو آپ کو تین سے چار گھنٹے تک اپنے بالوں پر اسے رکھنا ہے پھر دوستو جس سیمپو سے آپ ریگولر اپنے اثر دھوتے ہیں اس سے دوستو آپ اپنے بالوں کو دھو لیجئے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد اور دوستو پھر ریجلٹ دیکھیں پہلی بار میں آپ کو آپ کے بال جڑوں سے کالے اور شائننگ ہوتے ہوئے نجر آئیں گے اگر دوستو آج کی ہماری ایک خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمارے فیس بک ویز اور یوٹیوب چینل کو جرور فولو سسکرائب کریں تاکہ ایسی دھیر ساری انفرومیشن ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میں چلتا ہوں دوستو مجھے دیجئے الوید آپ اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان لکھے گا بائی